بسم اللہ الرحمن الرحیم صدق اللہ علیہ العظیم ناظرین اکرام الحمدللہ ماہ رجب المرجب چودہ سو ترتالی سہری بہاریں عروض پر ہیں تادار حلطہ مولا مشکل اشار شیر خدا حضرت سیدنا علی المرتضی اکر رماللہ وجہ الكریم کے برورام آپ نے سمات فرمائے ناظرین اکرام نے بڑا پسند کیا تو انہیں کی اسرار پر جو ہے کسی پرورام کو کنٹینو کرتے ہوئے ہم نے الحمدللہ آج جس مہمان کو بلایا ہے وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں میری مراد خطیبہ علی سنت مجاہد ملت خطیبہ نکتہ دان حضرت قبلہ کاری محمد رمضان قادری عطاری دامت برکات اکم العالیہ ہے آپ تشریف فرما ہوئے حضرت ہم آپ کو دل کی اتا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں اور ناظرین اکرام آج جو ہمارا موضوع ہے وہ بڑا خوبصورت موضوع ہے وہ چھٹے امام حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو آپ کی سیرت طیبہ کے حوالے سے ہے اور آپ کی بارگاہ میں ہم سب نئے خراج تحسین پیش کرنا ہے تو قبل اس سے کہ میں حضرت صاحب سے گزارش کروں کہ وہ ہمیں آپ کی سیرت کے حوالے سے کچھ ارشادات عطا فرمائیں آپ حضرات محبت سے ہمارے اس پرورام کو شیئر کریں پرورام فیس بک پیج پر لائیو آ رہا ہے مفتی آسف بارجوی کے نام سے یہ ہمارا پیج ہے تو آپ اس کو شیئر بھی کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ دوستوں تک ہمارا یہ میسج جا سکے اور ہم غلامانِ صحابہ و اہلِ بیعت کی یہ جو خوبصورت کوشف کاوش ہے اللہ پاک ان کے صدقے سے عبول و مضور فرمائے اسی پرورام کو آپ حضرات میرے یوٹیوب چینل مفتی آسف بارجوی پر بھی ملازہ فرما سکتے ہیں تو یہ ناظرین اکرام اللہ رسول کی رضا حاصل کرنے کے لئے ہم نے عقیدہ احلِ سنت کے تحفظ کے لئے یہ قدم اٹھایا ہے اور انشاءاللہ آپ حضرات کو آگے بھی چل کر جو ہمارے بزرگ شخصیات ہیں ان کے حوالے سے معلوماتی پرورام سننے کو ملیں گے تو میں حبیلالکاری سب سے گزارش کروں گا کہ آپ سب سے پہلے ہمیں حضرت کے سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شجرہ نصب کے حوالے سے بتائیں اور یہ جو آپ کو صادق کہا جاتا ہے اس کی وجہ کیا آپ صدقی ہیں یعنی کیا ان کا حضرت ابو بکر صدق پاک سے بھی کرشتہ ہے یا نہیں ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کریم کا کروڑ ہا کروڑ شکر ہے جس کی عطا اور توفیق سے ان پاک باز ہستیوں کا ذکر خیر کرنے کا ہمیں موقع مل رہا ہے سب سے پہلے قبلہ مفتی محمد عاصف اقبال صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ نے مجھ جیسے ناچیز بندے کو اپنے پروغام میں بلایا احباب سے گفتگو کرنے کا موقع فرہم کیا اللہ کریم آپ کو جزائے خیر سے مال امال کرے علی جہاں ہمارے ہاں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے حوالے سے جب ہم کلام کریں گے تو سب سے پہلے ہم آپ کے شجرہ نصب پر کلام کریں گے کیونکہ شجرہ نصب ایک ایسی چیز ہے جس سے شخصیت ابر کر کے سامنے آ جاتی ہے خاندان پتہ چل جاتا ہے لوگوں کو تو حضرت سجدنا امام جعفر صادق اگر میں بنیاد کی طرح بڑھوں پہلے تو بنیاد میں جنگ موتا جو آٹھ سنے ہجری میں ہوئی ہے اور اس جنگ کی اندر حضرت سجدنا جعفر بن نبی طالب جو شہید ہوئے ہیں رضی اللہ تعالیٰ انہو ان کی زوجیت میں تھی اسمہ بنت امیس اسمہ بنت امیس نے جب عدت گزاری ہے اربعہ شہری و عشرہ چار مہینے دس دن کی عدت گزارنے کے بعد بوقت مناسب انہوں نے نکاح کیا ہے سجدنا ابو بکر صدیق عطیق سے رضی اللہ تعالیٰ نحس ناظرین آپ توجہ کریں گے کہ صدیق اکبر کی زوجیت میں وہ اسمہ بنت امیس آئی ہیں اور حجت الودا کے موقع پر جانے کائنات سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمرا یہ دونوں میاں بیوی جا رہے ہیں ذو الحلیفہ کے مقام پر پچیس ذو القادت الحرام کو ایک بیٹے کی ولادت ہوتی ہے اس بیٹے کا نام رکھا گیا محمد سبحان اللہ حضرت ابو بکر ابو بکر کے بیٹے کا نام رضی اللہ تعالیٰ انہو کا نام رکھا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے نام کے ساتھ پڑھنا چاہئے جب کسی اور کی ذات مقصود ہو تو وہاں دروش شریف نہیں پڑھنا چاہئے اب وہ محمد نام کا بیٹا ابھی گود میں ہی تھا کہ حضور کے وسال کے بعد صدیق اکبر خلافت راشدہ کے پہلے خلیفہ ان کی دور حکومت آ گیا دھائی سال کا عرصہ گزرا ان کا انتقال ہو گیا ان کے انتقال پرملال کے بعد حضرت سیدہ تو نا اسمہ بنت امیس سے نکاح کیا مولا کائنات مولا مشکل کشا علی المرتضی فاتح خیبر رضی اللہ تعالی عنہ جن کے پروگرام آپ نے پچھلے دن سامات کیے ہیں اب حضرت مولا کائنات کے گھر میں ابو بکر کا بیٹا پل رہا ہے دشمن کے بچوں کی کوئی پرورش نہیں کرتا رحمہ بینہم کے تقاضے پورے کرتے ہوئے اسمہ بنت امیس کے بطن سے ہونے والا سیدہ سیدنا ابو بکر صدی کا بیٹا مولا کائنات کی کفالت میں اب وہی بیٹا پھر جوان ہوا ان کی شادی ہوئی انہی سے پھر ایک بیٹے پیدا ہوئے قاسم وہ جوان ہوئے ان کی شادی ہوئی انہی سے ایک بیٹی پیدا ہوئی بی بی ام فروہ ام فروہ جب جوان ہوئی ہے ان کا نکاح ہوا ہے امام محمد باقر سے سبحان اللہ جو اہلِ بیتِ طہار کے امام ہے امام محمد باقر کا بیٹا ام فروہ کے بطن سے جو پیدا ہوا اسی سنہ ہجری علامہ امام عبد الرحمن جامی نے شوائد النبوہ میں لکھا اسی سنہ ہجری یا تیراسی ایٹی ایٹی تھری بھی اس کے اقوال نکل کیے ہیں اسی ہجری یا تیراسی ہجری میں شوائد النبوہ میں علامہ امام عبد الرحمن جامی علیہ رحمہ نے لکھا سبحان اللہ اب جناب والا اسمہ بنت عمیس کی اولاد چلتے چلتے ابو بکر کی اولاد آگئی امام جعفر صادق تک اب جناب والا امام محمد جعفر صادق اسمہ بنت عمیس کے بطن سے پیدا حضرت ام فروہ کے بطن سے پیدا ہوئے ہیں سبحان اللہ اب ام فروہ کے والد کا نام میں نے عرض کیا قاسم قاسم کے والد کا نام محمد محمد کے والد کا نام ابو بکر اب ابو بکر صدیق سے ان کا سلسلہ یوں ملتا ہے والدہ کی طرف سے یہ صدیقی بن جاتے ہیں اور والد بزرگوار امام محمد باقر امام زین العابدین اور امام حسین اور حضرت مولا علی اس طرف سے لیں تو حسینی اور علوی بن جاتے ہیں اور ادھر سے صدیقی بھی بن جاتے ہیں ولادت ان کی اسی یا تیراسی ہجری میں ہوئی ہے اور لقب صادق اس لیے ہے کہ انتہائی زیادہ سچ بولنے والے تھے سادی کے لقب سے مشہور ہو گئے سبحان اللہ سبحان اللہ یعنی آپ کو صادق ہونے کے وجہ سے آپ کو اجنام جو بکارا جاتا آپ کا لقب جو صادق ہے تو ایک تو سچ بولنے سے اور دوسرا یہ حضرت مولا علیہ وسلم صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے مطلبہ کے والدہ کی طرف سے آپ صدیقی بالکل ایسے گی بالکل ایسے گی بالکل ایسے گی والدہ صاحبہ جو ہے وہ حضرت ابوبکر پاک کی اولاد میں سے بالکل ایسے گی اچھا اس میں آپ فرمائیں آپ کا سنہ ولادت کیا ہے آپ کا سنہ ولادت ہے سترہ ربی الاول اور سنہ اسی یا تیراسی ہجری آپ کا سنہ ولادت ہے یہ میں نے شروع میں ارز کرتی تھا اور اس میں سنہ وفات سنہ وفات میں ہم آگے چل کے انشاءاللہ گفتگو کریں گے اگر ہاتھ و ہاتھ آپ لینا چاہیں تو یہ ہے کہ پندران رجب المرجب جیسے آج آپ پروگرام ہمارا دیکھ رہے ہیں مفتی محمد عاصف اقبال رزوی کے نام سے یوٹیوب چینل بھی آپ سبسکرائب کر لیجئے گا تو پندران رجب المرجب امام عبد الرحمن جامی علی رحمہ کی شوائد النبوہ کے حوالے سے میں رس کر رہا ہوں اور دیگر اقابیلین امت نے بھی اس بات کو لکھا ہے کہ آپ کا یومی وصال ہے پندران رجب المرجب سنے ایک سو اٹھتالیس ہجری ہے اور اٹھ سٹھ سال کی کموں بیش آپ نے عمر مبارکہ پائی ہے زندگی کے اٹھ سٹھ سال مفتی صاحب کی بلا آپ نے گزارے ہیں سوال اور یہ جو بائیس رجب المرجب کی طرف منصوب کیا جاتا ہے کہ آپ کا وصال جو ہے وہ اس دن ہے اور وہ کونڈوں کا ختم شریف دلائے جاتا ہے دیکھیں اس میں تو ہمارے ہاں اگر کوئی امام جعفر صادقہ بائیس رجب کو بھی کونڈوں کا ختم دلائے لیتا ہے تو کوئی کبات نہیں اس سال سواب کی نیت سے اکثر وہ اقبال کے مطابق جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یومی وصال ہے باریوایت اختلاف انشاءاللہ مسپر بھی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالے سے بھی ناظرین اکرام پروگرام پیش کریں آپ کو تو آپ مطلب حضرت سیدنا علی المتظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد میں سے ہیں آپ نے کسی صحابہ کی زیارت کی ہے جی ہاں آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے کیونکہ یہ دور ہی تابعین بھی ہے یہ دور ہی تابعین کرام علیہ مردوان کا تھا آپ نے دو صحابہ اکرام کی بطور خاص زیارت کی ہے جس کو بزرگوں نے اپنے کتابوں میں تحریر کیا ہے کہ آپ نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ نے سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور پایا اور آپ کی زیارت سے مشرر بھی ہوئے اور مقام تابعی پہ آپ فائز بھی ہوئے اور آپ پھر جانتے ہیں کہ تابعین کے زمانے کے بارے میں حضور نے کیا فرمایا ہے آپ بہتر جانتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ یہ تو کلیل ہو گیا کہ آپ کا سنوی لعادت آپ کا سنوی وصال اور آپ نے صحابہ اکرام اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت بھی فرمایا یعنی آپ تابعین میں سے ہیں تو آپ بہت بڑے عالم بھی ہیں ٹھیک ہے اور آپ کے جو بعض حضرات ماننے والے اپنے آپ کو جعفری بھی کہلاتے ہیں تو اس سے معلوم ہوا کہ آپ مطلب فقہ پر حدیث پر تفسیر پر اچھی خاصی دسترس حاصل رکھتے ہیں تو آپ کی نمبر کو شگرد ہوں جن حضرات نے آپ سے نلو فیض لیا ہو علم پڑھا ہو ان میں سے کچھ حضرات کے اگر نام تاکہ ان کی شخصیت مزید واضح طور پر دیکھئے مفتی صاحب کی بلہ آپ نے کہا ہے کہ ان کے نام پر اب نام تو بہت سارے لوگ استعمال کرتے ہیں اب نام کے مطابق کام بھی تو ہو جی صحیح بات ہے اب نام کسی کا لیبل لگا لینے سے اس کے حق تقیقت حال تو ویسے نہیں ہو جاتی بجا فرمایا بظاہر لیبل کچھ ہو اور اندر کچھ ہو اب اس لیے تو لکھا ہوتا اصلی اور نقلی کی پہچان نکالوں سے ہوشیار ملتے جلتے ناموں سے دھوکا نہ کھائیے ٹھیک ہے نا اصلی اور نقلی کی پہچان تو ناظرین آپ بہت بڑے علم حدیث میں ماہر اور علم فقہ میں بڑی مہارت آپ کو حاصل تھی اور آپ کے شگردوں کے بارے میں آپ نے پوچھا ہے تو آپ ہی کے بیٹے امام موسیٰ قاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے شگردوں میں سے ہیں اور وقت کے بہت بڑے امام جو ہمارے بھی امام ہیں جن کی ہم فقہ کے مطابق عمل کرتے ہیں ان کا نام نومان ہے باپ کا نام ثابت ہے کنیت ابو حنیفہ ہے اور دنیا عالم اسلام انہیں کہتی ہے امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نام سے یاد کرتی ہے اور انہوں نے بھی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں دو سال کا رسہ گزارا امام مالک جیسے لوگ بھی ان کی شاگردوں میں رہے ہیں اور آلی جعفر ہاں جی امام جعفر صادق کی خدمت میں فقہی بہت بڑے امام امام مالک بھی ان کی شاگردی میں رہے ہیں سفیان سوری جیسے بندے بھی ان کی شاگردی میں رہے ہیں حضرت سفیان او یعینا جیسے حضرات بھی ان سے فیض یافتہ رہے ہیں ان سے اقتصاب فیض کرتے رہے اور مفتی صاحب کیولہ آپ تو جانتے ہیں ہم ناظرین کی نظرے کی جملہ کر رہے ہیں کہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ کی خدمت اقدس میں کموں بیش دو سال کا عرصہ گزارا اور کسی نے آپ کی ساٹھ سال کی عمر میں پوچھا تھا آلی جا عمر کتنی ہے فرمایا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ لے تو ارشاد فرمایا میری عمر دو سال ہے کہا حضور آپ تو بزرگ محسوس ہوتے ہیں اور جھوٹ بولنے فرمایا جھوٹ بولنے کی بیٹا بات نہیں ہے جو دو سال امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں گزارے ہیں وہی میری عمر ہے کہ ان سا آنسوں میں اور ان لمحات میں ایک لمحہ بھی یاد خدا و مصطفیٰ سے غافل نہیں رہا تو آپ کے شگردوں میں امام اعظم ابو حنیفہ امام مالک سفیان سوری حضرت سفیان اور جناب والا اس کے علاوہ موسیٰ قاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہما ان کے شگردوں میں سے ہیں سیر اعلام نبلہ کے اندر یہ واقعہ ان کی سیرت کا لکھا ہوا ہے سبحان اللہ ناظرین اکرام بڑی خوبصورت گفتگو آپ حضرت صاحب سے سمات فرما رہے ہیں آپ اب آپ محبت سے اس کو شیر بھی فرماتے جائیں اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ ہم حنفی ہیں اور حضرت سیدنا امام اعظم ابو نیفہ رحمت اللہ تعالیٰ ہمارے امام ہیں تو ہمارے امام کو بھی جو فیض ملا ہے وہ اہلِ بیت سے ہی ملا ہے تو درحقیقت فقہ حنفیہ جو ہے والحمد اللہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کو جو فیض ملا ہے وہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق علی اللہ تعالیٰ انہوں سے ہی نصیب ہوا ہے اچھا زہر ہے جتنا بڑا بندہ ہوتا ہے اس کے معمولات بھی ویسے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جب اس کے مصروفیات بھی ویسی ہوتی ہیں تو ہم یہ پروگرام اس لیے بھی ہوتے ہیں تاکہ نیک لوگوں کی باتیں کی جائیں نیک لوگوں کے معمولات دیکھے جائیں اور پھر ان کو اپنا کر اپنے اصلاح کی جائیں تو اس حوالے سے میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ کے معمولات آپ کے قوال وغیرہ جو آپ نے امت مسلمہ کو فرمائے ہوں یعنی آپ کے قوال ذریعی کہہ لیں آپ اس کو جو آپ نے امت مسلمہ کو کچھ نصاحب وغیرہ کیے ہیں اور اس حوالے سے کوئی تعمیری باتیں تو اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں بہت خوبصورت آپ نے سوال کیا ہے اور اس سوال کے اندر بھی کئی سوال بن گئے اور لگتا ہے مجھے کہ ناظرین یہ ہمارا سوال جواب کافی لمبا ہو جائے گا سب سے پہلے ہم آپ کی آدات و اتوار آپ کی خوبصورت زندگی کے لمحات وہ ہم بیان کرنا چاہیں گے کہ آپ کی طبیعت مبارکہ کے اندر خوش طبی خوش اغلاقی مبارک ہونٹوں پر مسکراہت سبحان اللہ اور ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات آپ لوٹتے رہتے اور تعظیم اور حیبت کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کا ذکر خیر کرتے ہوئے آپ کا رنگ مبارکہ زرد ہو جاتا اور کبھی بھی ناظرین آپ نے بے وضو حدیث رسول بیان نہیں فرمائی یہ عدب کا تقاضہ ہے یہ عدب کا تقاضہ ہے تو آپ نماز تلاوت اور اس کے علاوہ جب موقع ملتا تو خموشی اختیار فرماتے رہتے آپ کی آدات میں اپنے ماں تحتوں پر آپ کے زیر سایہ لوگ رہنے والوں پر آپ کی شفقتیں مفتی صاحب کمال کی تھی اور آپ ہی کی صیرت میں یہ بات درج ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں جناب ایک مرتبہ آپ کی کوئی غلام تشریف لائے اور وہ غلام جیسے ہی آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں آپ کی بارگاہ میں آنے کا مدعہ ان کا یہ تھا کہ پانی لے کر کے آ رہے تھے پانی ان کے ہاتھ سے چھٹا اور پانی سے آپ کے کپڑے خراب ہو گئے اب ناظرین کی اور ہماری گفتگو کس نہج پر پہنچ گئی ہے آپ توجہ کیجئے گا اب ہمارا کوئی ملازم اس وقت میں ہمارا کوئی ملازم اس وقت میں یہ حرکت کر دے اور پھر ہماری طبیعت پر کیا گزرتا ہے لیکن اہلِ بیتِ اطحار کے یہ امام جو ہیں ان کی بارگاہ میں جب یہ معاملہ پیش ہوا تو صرف آپ نے تیز نظروں سے دیکھا اللہ اکبر تیز نظروں سے دیکھا اب میں نے یہاں قبلہ غصے کا لفظ بھی استعمال نہیں کیا تیز نظروں سے دیکھا ابو غلام جو تھا امام جعفر صادقہ فوراں پکار اٹھا اگر میں نے آیت پڑھنے میں غلطی کیا تو صوراں اصلاح فرما دیجئے گا اب عیسیٰ کریمہ کو آپ نے چند ٹکڑوں میں پڑا آپ اس کی طرف دیکھ کر کے مسکر آئے فرمایا جا ہم نے اپنا غصہ پی لیا یعنی ہم نے اپنے غصے پر کنٹرول کر لیا ہے ہم نے غصہ اپنا پی لیا ہے اب وہ جو غلام تھا مجسمہ حیرت بن کے اگلے جملے پڑھنے لگا فرمایا بڑا سمائیدار لگتا ہے جا میں نے تجھے معاف بھی کر دیا ہے اب اس نے اگلے جملے پڑھ دیئے فرمایا جا ہم نے تجھے اللہ کی رضا چاہتے ہوئے آزاد بھی کر دیا اور ایک ہزار سونے کا سکہ دینار بھی تجھے عطا کر دی ہیں فقط معافی نہیں ملی ان کو نواز بھی دیا گیا ہے اب یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر غالباً 134 ہے اگر میرا حافظہ کام کر رہا ہے تو اب یہ سیرہ سے ہمیں ملتا ہے کہ جو ہمارے ماتحت لوگ ہیں جو ہمارے زیرے اثر لوگ ہیں جن سے ہمارا لنک رہتا ہے چاہے ہمارے والدین میں سے کوئی ہو چاہے ہمارے بہن بھائیوں میں سے کوئی ہو چاہے ہمارے دوستوں میں سے کوئی ہو چاہے ہمارے آئیزہ اقربہ میں کوئی ہو چاہے ہماری بیوی بچوں میں سے کوئی ہو غصہ ناظرین ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے بندے کی عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے اور غصے کی حالت میں انسان غلط قسم کی فیصلے کرنے میں لگ جاتا ہے اور میں نے ایک قول حضرت فقی ابو لیس عمرکندی کا تنبیل غافلین میں پڑا کہ جب بندے کو غصہ آتا ہے اور غصے کی حالت میں شیطان اسے یوں کھیلتا ہے جیسے بچے گین سے کھیلتے ہیں تو ناظرین آپ نے دیکھا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات ہے کہ اپنی ذات کے لئے غصہ نے کیا اور غلام سے افو درگزر فرما لیا شفا شریف کے اندر کچھ آپ کی آداد تھی جو میں نے بیان کی ہیں کیونکہ سوال کی طوالت بتاتی ہے کہ آپ نے یہ سوال بھی کر دیا بیچ میں کہ آپ کے اقوال کیا ہیں تو اقوال بیان کرتے ہوئے جناب والا بہت بڑے امام وقت ہیں ان کو کہا جاتا ہے امام ابو نعیم اسفہانی نام تھا ان کا احمد باپ کا نام ہے عبداللہ کتاب انہوں نے لکھی علیات الاولیاء و طبقات الاسفیاء تیسری جل کے اندر امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت پر پہلے آپ کی صیرت پر انہوں نے کلام کیا پھر ان پہ مرویات پہ کلام کیا پھر اقوال پہ کلام کیا تو کافی سارا کلام جو میں آپ سے کر رہا ہوں یہ شواہد النبوہ اور حلیت الاولیاء و طبقات الاسفیاء اکثر اور بحر الدمو اللامہ امام عبدالرحمن اللامہ ابن جوزی پانسو ستانوے ہجری میں جن کا انتقال ہوا ان کی کتاب سے بھی کچھ میں نے مدد لی ہے اب آپ نے کیونکہ ان کی اقوال پوچھے ہیں ان کی آدات پوچھی ہے تو ان کی آدات جو ہے وہ کمال کی آدات بیان کرتے ہوئے تین آدتوں کی طرف توجہ دلاتا ہوں آپ کی پھر انشاءاللہ آپ کے کچھ اقوال بیان کرتا ہوں امام مالک جیسا بندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور کہا میں جب بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا آپ کو تین عبادتوں میں سے ایک عبادت میں پایا یا تو آپ نفل پڑ رہے ہوتے یا آپ روزے کی حالت میں ہوتے نفلی روزے کی یا آپ تلاوتِ قرآن فرما رہے ہوتے ناظرین امامی جعفرِ صادق قادم ہم بھرتے ہیں پندرہ رجب المرجب ہے آپ کا اور اسی مقدس ہے اور پوری دنیا کے اندر اس کی چرچی ہو رہے ہیں امامی جعفرِ صادق کے اور کھیر پوری کی نیاز قبلہ امیرِ احلِ سنت مدنی چینل پر بھی بتا رہے ہیں کہ کھیر پوری کی نیاز کرنی چاہیے اور آپ کا یوٹیوب چینل مفتی محمد عاصف اقبال رضوی کے نام سے اس پر بھی ہم پیغام دیں گے کہ اپنے بزرگوں کی یاد کو تعدہ رکھیے کھیر پوری ہو سکے تو یہ پکائیے کونڈے ہو سکے تو یہ پکائیے حلوہ شریف پکائیں تو یہ پکائیے شریف نہیں ہو سکے تو یہ پکائیے حسبِ استطاعت جو آپ ان کی نیاز دلانا چاہیں ضرور نیاز دلائیں تو ساتھ ساتھ ان کی جو آدات ہیں تلاوتِ قرآن نفلی روزے اور اس کے ساتھ ساتھ جنابِ والا رات کو نوافل پڑھنے تلاوتِ قرآن کرنی دن اور رات کے معاملات میں سے یہ معاملات ہے اور کیونکہ میں نے شروع میں کہا سوال کی لمبائی بتاتی ہے لہنت بتاتی ہے کہ آپ کی اقوال بھی کچھ بیان کرنے ہیں تو آپ کی اقوال میں سے جو امام ابو نعیم اسفہانی کی کتاب ہے اس میں سے آپ کی کچھ اقوال بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں کبلا بڑی محبت و عقیدت سے آپ سمات کریں گے تو میں آگے کی طرف بڑھنا چاہوں گا آپ سمات کیجئے گا اگر کوئی کلام ہو تو آپ فرما لیجی اچھا گزارش یہ ہے کہ یہ تو آپ کے اقوال کے حوالے سے تو سبحان اللہ آپ خوبصورت گفتگو فرما ہی رہے ہیں اچھا یہاں پہ مجھے ایک بات یاد آئی ہے آپ نے مجھے موقع دیا ہے تو اس لئے میں بات سناتا ہوں ایک شخص نے آپ کے پاس آیا کہنے لگا حضور میں حج پہ جانے اور میرے پاس دس ہزار دن آ رہے ہیں تو وہ میں آپ کے پاس امانت رکھوا کر جاتا ہوں اور میں یہ سوائیتا ہوں کہ میں واپس آؤں تو میرے لیے آپ اس پیسوں سے کوئی اچھا سا مکان بنوا دینا وہ شخص حج پہ چلا گیا جب واپس آیا تو وہ کہنے لگا حضور میں حج پہ جاتے ہوئے آپ کے پاس دس ہزار دن آ رکھوا کر گیا تھا تو میں نے کہا تھا میرے لیے کوئی مکان بنوا دینا تو میرا مکان بنوا دیئے آپ نے تو امام جاہفر صادق رضی اللہ عنہ فرما دے ہاں میں نے تمہارا مکان بہت اچھی کلونے بنوایا ہے اور بہت خوصور جگہ ہے اس نے کہا حضور وہ کون سے جگہ ہے کہاں آپ نے میرا مکان بنوایا ہے میں بھی تو دیکھوں فرمایا آپ نہیں دیکھ سکتے اس کو دیکھنے کے لیے تھوڑا سا وقت گذارنا پڑے گا انہوں نے کہا حضور پتا تو جلے بنوایا کہاں پہ ہے فرمایا میں نے وہ تیرا مکان جنت میں بنوا دیا ہے میں نے وہ آپ کا مکان جو ہے وہ جنت میں بنا دیا ہے اب اس حضور کیسے فرمایا میں نے وہ تیرا مال راہ خدا میں خرچ کر دیا ہے اور جنت میں اس کے بدلے میں مکان مل جائے گا وہ بڑا خوش ہوا عقیدت مند تھا کہ چلیں ایک سیز آدھے نے جب فرما دیا اور اتنے بڑے امام نے فرما دیا اب ہوا ایسا کہ جب وہ دنیا سے چلا گیا دس سال پندرہ بیس سال جتنی عمرتی چلا گیا مرنے کے بعد لوگوں نے اس کو جنادہ پڑھا کے قبرستان میں دفن کر دیا دفن کرنے کے بعد جب واپس پڑھتے ہیں تو دیکھا کہ اس کی قبر پر ایک رکا لکھا ہوا پڑھا تھا اچھا کیبلا مفتی صاحب آپ اپنی بات کو یاد رکھئے گا امام جعفر صادق نے جب کہا کہ میں نے جنت میں آپ کے لئے مکان بنا دیا اس نے کہا لی جب مجھے تحریر کر دیں وہ آپ نے تحریر کر کے دی اور بوقت انتقال اس نے کہا میرے کفن میں رکھ دینا آگے فرمایے گا اب کفن میں رکھا تو جب وہ واپس پڑھتے لوگ اس کو دفنا کے تو وہ تحریر اس کی قبر پر باہر لکھے ہوئی ملی کہ ہم نے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی وہ جو زبان کی لاز رکھتے ہوئے اس کو ان دس ہزار دینار جو اس نے رائے خدا میں خرچ کر دی اس کے لئے جنت میں محر بنوا دیا ہے حضرت کمال کی آپ نے یہ بات بیان کی اور میں آج ہی سٹڈی جب کر رہا تھا تو یہ بات میرے ذہن میں نقش تھی تو میں نے حضور آپ کو لکمہ دیا اچھا آپ کے اقوال زرین جو ہیں ناظرین ہمارے لئے مشعل راہ ہیں آپ کا یہ قول مبارکہ ہے حلیت الاولیاء و طبقات الاسفیاء کی تیسری جل میں امام ابو نعیم اسفہانی نے لکھا ہے چار سو تیسری جلی میں ناظرین آپ کی انتقال ہے امام ابو نعیم کا آپ فرماتے ہیں کہ امامی جعفر صادق نے کہا اللہ تمہیں کسی نعمت سے جب نوازے اور تم اس پر ہمیشہ کی چاہو کہ یہ نعمت میرے پاس ہمیشہ رہے تو فرمایا تم اللہ پاک کا شکر ادا کرتے رہو تاکہ وہ نعمت تمہارے پاس ہمیشہ رہے اب نعمتیں مل جاتی اچھی گاڑی مل گئی اچھی کوٹھی مل گئی اچھا بنگلہ مل گیا اچھی کار مل گئی اچھی جناب والا رہشگاہ مل گئی اچھے دوست مل گئے اچھی کوئی چیز مل گئی تو ناظرین شکر ادا کرتے رہیں اس رب کائنات کا جس نے دی ہے یہ نعمت تو پھر اس میں زیادہ سے زیادہ شکر کریں گے تو ہمیشہ گی پائیں گے آئیے ناظرین آپ کے سامنے دوسرا قول مبارک آپ کا بیان کرتا ہوں فرمایا اگر تم رزق میں تاخیر محسوس کرو کہ روزی میں کمی ہو رہی ہے تاخیر ہو رہی ہے لیٹ مل رہا ہے ملنے میں کمی ہو رہی ہے تو فرمایا استغفار کی کسرت کرو استغفار کیا کرو استغفار کے مختلف معنی ہیں مختلف الفاظ ہیں استغفر اللہ یہ بھی استغفار ہے استغفر اللہ الذی وعتوب الیہ یہ بھی الفاظ ہیں آپ ہی کا مبارک قول ہے فرمایا اللہ پاک نے دنیا کو ارشاد فرمایا دنیا کو ارشاد فرمایا اے دنیا جو میری عبادت کرے تو اس کی خدمت کر سوال اللہ اور جو تیری طرف توجہ کرے اور تیری خدمت کرے تو اسے تھکا دے ناظرین یہ آپ کا قول بڑے قابل توجہ ہے جو اللہ پاک کی عبادت سے جی چُراتے ہیں نماز یار وقت نہیں ملتا مجھے نماز پڑھنے کا روزہ یار میں کام کاج کرتا ہوں تو فرمایا جو اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو لگا دے دنیا کو کہا گیا اللہ فرمایا دنیا تو اس کی خدمت کرنی ہے مزارات پہ جا کے دیکھیں آج ہم سلسلہ کر رہے ہیں امام جعفر صادق کے نام سے امام جعفر صادق پر ہمارا جناب والا کیا ہماری رشتہ داری ہے سوائے عقیدت کے عقیدت کا رشتہ ہے محبت کا رشتہ ہے چاہت کا رشتہ ہے اور کیا ہمارا ایمان کا رشتہ اور ہمارا کیا رشتہ ہے اب ہم ان کا ذکر خیر کر رہے ہیں انہوں نے دنیا کو ٹھوک کر ماری ہمارے ملتان شریف میں آ کر دیکھیں آپ مدینہ تلولیہ ملتان شریف میں بہاودین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ جو حقیقی شیخ الاسلام والمسلمین ہیں اور بہاودین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ شہرکن الدین عالم کو دیکھیں آپ حافظ جمال اللہ ملتانی کو دیکھیں مصاباک شہید کو دیکھیں دیگر بزرگانے دین کو دیکھیں پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں انہوں نے عبادت کی طرف توجہ کی تو دنیا ان کی خدمت میں لگ گئی اور دنیا داروں کو دیکھیں لہور میں چلے جائیں بادشاہ کلاہ ہے اب دنیا کی خدمت کی ان لوگوں نے دنیا نے تھکا دیا آج ان کا نام و نشان بھی باقی نہ رہا چلیئے ناظرین میں آپ کو چند ایک اقوال آپ کی اور سنانے کی کوشش کرتا ہوں سنیئے امام جعفر صادق کے اقوال جو حیلیت الولیاء و طبقات الاسفیاء میں امام ابو نعیم اسفہانی نے لکھے ہیں وہ رسگر رہا تھا آپ فرماتے ہیں صدقے کے ذریعے رسٹ میں اضافہ اور زکاة کے ذریعے اپنے اموال کو محفوظ کر لو ناظرین رجب کے اندر عمومی طور پر جو مالدار شخص ہوتے ہیں مالدار لوگ ہوتے ہیں اپنی زکاة کا ہی سابو کتاب کرنا شروع کر دیتے ہیں تو زکاة ضرور نکالیے پوری زکاة نکالیے صدقہ ضرور دیجئے اللہ کی راہ میں خیرات کیجئے اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھلائی چارے کے نتیجے میں جو ان کو راہتیں پہنچتی ہیں ان کی دعائیں ملتی ہیں یہ الگ سے تو آہلیت الولیہ میں ایک اور بھی وڑا بات ہم حضرات بزرگان دین کی کرامتیں تو بڑی سنتے ہیں اور پڑھتے بھی ہیں اور ان کے فضائل خصائص کمالات لیکن جو انہوں نے ہمیں ایک مشن دیا ہے جو ہمیں انہوں نے ایک پیغام دیا ہے کہ بھئی آپ کو کیا کرنا ہے ہم نے تو جو تھا وہ کر لیا ہم نے تو اپنے رب کو راضی کر لیا رب نے ہم سے ہم پر اپنا خاص کرم کر دیا اب ہم تو دنیا سے چلے آپ نے رہا دی دنیا تک ہمارا یہ پیغام ہے تو ہمارا مشن کیا ہے وہ مشن جو ہمارے فرمودات ہیں جو ان کے حکامات ہیں ان پر بھی ہماری توجہ ہونی چاہیے اور قریص صاحب آپ اس میں بہت اچھے گفتگو کر رہے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صرف کوئی تفریح پروگام تو نہیں ہے بسطور یہ ہے کہ ہدایت کا تو آپ جو اقوار ذریع پیش کیے جا رہے ہیں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ تو بڑے ہمارے تمام ناظرین اکرام کے لیے خوبصورت میسج اور پیغام ہے تو ہم نے اس کو اپنانا بھی ہے یہ نہیں کہ سن لیا وہاں چھوڑ دیا نہیں یہ بھی ضروری ہے اور یہ اصل مقصد یہی ہے کہ ان کا ذکر کریں گے دل میں محبت پیدا ہوگی پھر ان کی باتیں سن کر اس پر عمل کرنے کو دل چاہے گا تو جی حضور کیا فرمارے تھے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول مبارکہ یہ بھی ہے اللہ پاک نے سود کو اس لیے حرام کیا کہ لوگوں کی بھلائی زیادہ ہو سکے اور بھلائی سے لوگ رک نہ جائیں تو سود اللہ کریم نے حرام کر دیا قرآن کریم کی متعدد آیات اس پر دلالت کرتی ہیں تو سود حرام کیا آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ بھلائی کا دروازہ رک نہ جائے بند نہ ہو جائے کہ اگر یہ سود کا سلسلہ شروع ہو جائے تو اور سرکار نے واضح یہاں حدیث پاک سنا دو چلیں سود کی بات کرتے ہیں اللہ نے دو بندوں سے علانے جنگ کیا ہے ایک وہ جو اللہ کے ولی کا دشمن ہو اور ایک وہ جو سود کا کاروبار کرتا ہو سود لیتا ہو دیتا ہو یہ برابر کے مجلم ہیں اور دوسرا حدیث پاک میں آتا ہے کہ سکی ماں سے سکا بیٹا اپنی سکی ماں سے بھرائی کرے اللہ معاف کرے کون سوچ سکتا ہے یہ کم گناہ ہے اور یہ تو فرمایا گیا ستر مرتبہ اگر کوئی شخص اپنی والدہ سے غلط کاری کرے یہ گناہ کم ہے سود کا زیادہ ہے تو ان لوگوں کے لئے لمحہ فکریہ ہے جن کا اوڑنا بچھوڑنا ہی سود ہے کھانا پینا ہی سود ہے اور بینک اس پر ترغیب دیتے ہیں الٹا حکومت بھی کہتی ہے اتنے فیصد اتنے مارک اپ پر کرزہ لے لیں اور اتنا تو ہمیں ہر حالت میں سود سے بچنا ہے خود بھی بچنا ہے دوسروں کو بھی بچانا ہے اچھا ناظرین ہم اس سوال کو وینڈ اپ کرتے ہوئے آپ کے دو قول مبارکہ ضرور پڑیں گے اب دو قولوں میں سے ایک قول یہ سنیئے کہ ارشاد فرماتے ہیں امام جعفر صادق فرمائے اللہ پاک فضول خرچی کرنے والے کو محروم کر دیتا ہے اب وہ محرومی مال کی وجہ سے تو ہو ہی جاتی ہے کتنے دنیا میں فضول خرچ لوگ دیکھے کہ جو کنگلے ہو گئے تو بہرحال ایک قول پر میں بات کو ان کی اس سوال کو مفتی صاحب کی بلا وینڈ اپ کرنا چاہوں گا آپ فرماتے ہیں میانہ روی اختیار کرنے والا کبھی تنگ دست نہیں ہوتا میانہ روی نورمل زندگی زندگی کے اندر سے تکلفات کو خاتمہ کیجئے سادگی پر آئیے آجزی پر آئیے کھانے لباس ہر چیز کی طرف آپ بڑھیں گے میانہ روی سے تو زندگی آسان ہو جائے گی سبحانہ سبحانہ حضرت بڑی خوبصورت گفتگو آپ نے قوالے حضرت اسیہ کی امام جعفی صادق رضی اللہ تعالیٰ پر فرمائی اور ناظرین اکرام ہم نے یہ سنا نہیں آیا اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اب آتے ہیں کہ آپ کی کچھ کرامات بھی ہوں بیان ہو جائیں تو یعنی کہ ظاہر ہے وہ اللہ کے ولی تھے بے شک بے شک ایسے حضرات سے تو قرامات جو ہیں ان کا صدور ہوتا رہتا ہے تو اس حوالے سے کچھ حرشات فرمائیے آپ کی قرامات مفتی صاحب کیولہ بے شمار آپ کی قرامات کا ذکر مبارکہ کیا جاتا ہے تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو قرامات ہیں وہ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے ضرور بیان کرتا ہوں تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو قرامات ناظرین وہ کافی تعداد میں علماء نے تحریر فرمائی ہیں آئیے ان میں سے میں چند کی بات کرتا ہوں قبلہ مفتی صاحب ایک مرتبہ ایک جگہ پر آپ بیٹھے ہوئے ذکر پاک کر رہے ہیں سبحانہ کیا ذکر پاک کر رہے ہیں آپ اپنے رب کو پکار رہے ہیں یارب 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 اتنی تعداد میں کہا کہ آپ کی سانس پھولنے لگے اللہ حق یہ کی سانس میں ہاں ایک کی سانس یاربہ یاربہ اچھا پھر آپ یہ کہنے کے بعد سارے اسی میں پھر متصل کہا یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ کہنے لگے پھر اس کے بعد آپ نے کہا یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم اس کے بعد آپ کہنے لگے یا ارحم الظاحمین یا ارحم الظاحمین یا ارحم الظاحمین آپ کہنے لگے اس کے بعد دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے یہاں ایک دعا کے مانگنے کا طریقہ بھی بتا دیا کہ پہلے اللہ کا ذکر پاک کیا جائے اب دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے تو ابو لیس بزرگے کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا دعا کی بارِ الہا بھوک محسوس ہو رہی ہے اور انگور کھانے کو دل کر رہا ہے خواہش ہو رہی ہے کہ میں انگور کھاؤں اور مالک جو میرے جسم پر چادریں ہیں یہ وہ سیدھا ہو کر کے پھٹ گئی ہیں چادریں بھی عطا فرما اور انگور بھی عطا فرما وہ بزرگ جو دیکھ رہے ہیں وہ کہتے ہیں اچانک ان کی دعا کے اختتامی جملے تھے کہ ان کے سامنے انگوروں کی ٹوکری آگئی اور ساتھ ہی دو نئی خوبصورت قسم کی چادریں آگئے سبحان اللہ اب ہم ناظرین کی دلچسپی اور بڑھ جائے گی امام جعفر صادق کی دعا کا اثر اور آپ کی کرامت کیا بات ہے اب بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں کہ میں قریب تھا ابو لحس بن سعد کہتے ہیں میں قریب تھا اور میں نے کہا کہ جبلی ابو قبیس کے قریب آپ دعا مانگ رہے ہیں اور یہ حرم پاک میں میں حج کرنے کے لئے گیا آیا ہوا ہوں اور آپ کی دعا پر میں بھی آمین کہہ رہا تھا تو آپ ایسا کریں مجھے بھی اپنے کھانے میں شامل کریں آپ مسکر آکے فرمانے لگے ہم اہلِ بیتِ طہار کا بطیرہ رہا ہے ہم تو دشمنوں کی بھی خدمتیں کر دیتے ہیں دشمنوں کو بھی کھانا کھلا دیتے ہیں آپ آئیے میرے ساتھ کھانا کھائیے انگور کھائیے وہ فرماتے ہیں کہ میں انگور کھانے لگا تو ساتھ امام جعفر صادق نے کہا کہا بھئی بچا کی کچھ نہیں رکھنا پیٹ بھر کے کھانا ہے کہا میں جب کھانے لگا ایسے لذیذ انگور نہ میں نے زندگی میں کبھی سنے نہ ناظرین فرمایا میں نے زندگی میں دیکھے اتنی لذت ان انگوروں کے اندر جناب وہ جو دانی ہوتی ہے نا وہ دانی بھی نہیں تھے فرمانے لگے جب میں پیٹ بھر کے کھا چکا ٹوکری میں دیکھا تو کمی نہیں ہے کمی محسوس ہی نہیں ہوئی آپ نے فرمایا اور کہا یہ کہا جی بس آپ نے کہا ذرا آپ پردے میں چلے جائیں یا مجھے پردے میں جانے دیں آپ رخ کو پھیر لیں میں یہ چادریں تبدیل کر لوں وہ اوڑ میں چلے گئے چادریں تبدیل کیوں چادریں تبدیل کر کے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ انہو آگئے اور فرمایا یہ تمہیں چادریں چاہیئے تو پہلے تو نئی چادروں میں سے میں نے کہا تھا یہ لے لو اب پرانی لینا چاہوا انہوں کا حضرت میرے پاس ہیں اب یہ بزرگ دونوں چلتے چلتے صفہ و مروہ کے قریب آگئے صفہ و مروہ کے قریب ایک شخص ملا اس نے کہا نبی کی آل سبحان اللہ میں کپڑوں کا تلوگار ہوں امام جعفر صادق میں وہی دو چادریں انہیں اتا فرما دیں تو یہ امام جعفر صادق کی کرامت اس کو کہلیں ان کو سخاوت کہلیں غیبی امداد کہلیں ان کے ہاتھ اٹھ جائیں تو اللہ ارش سے ان کے لئے انگور بھی بیج دیتا جنت سے اور لباس بھی بیج دیتا ہے سبحان اللہ کیا بات ہے حضرت خوبصورت آپ نے کو فرمائی آپ نے یہ کرامت سنایا میرے دل میں بھی ایک بات امام جعفر صادق کیا تو میں بھی ناظرین اکرام کو ایک بات سناتا ہوں ایک مرتبہ آپ سفر میں تھے آپ کے ساتھ ہی کافی تعداد میں آپ کے ساتھ تھے اب چلتے چلتے کریستان میں پہنچے جہاں پانی بھی ختم ہو گیا اور کھانا پینا بھی ختم ہو گیا تو ایک خجور کا خوشک درخت تھا اس کے نیچے بیٹھ گئے اب سایا اور تھا نہیں اب جو غلام تھے وہ سارے کے سارے ہوگرانے لگے حضور یہاں بھوک پیاس سے ہم نے ڈھال ہو چکے ہیں ہمارے پاس کھانے بینوں کو کچھ بھی نہیں ہے تو اس معاملے میں آپ ہماری اس معاملے میں کچھ کرم فرما دیجئے اب جب بزرگوں کی وارگاہ میں کوئی شخص الٹجا کرتا ہے تو پھر یہ تو آل رسول ہیں اور جن کے ادروازے سے کبھی کو خالی بھی نہیں جاتا تو سید بھی ہیں تو امام جعفر صادق رضی اللہ کوئی بات نہیں تو آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی یا اللہ میں تیرے محبوب کا غلام ہوں تو مجھ پر اپنا خاص کرم فرما دعا ختم کر کے آپ نے اس خجور کے تنے کو ہاتھ لگایا کیا بات ہے کیا بات ہے راوی کہتا ہے ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے وہ خجور کا تنہ سر سرزو شاداب ہو گیا کیا بات اس پر خجوریں بھی لگئی حالانکہ موسم نہیں تھا کیا بات خجوریں پک بھی گئیں پک کے اس خجور کے دراخت نے وہ گوشیں ہماری گود میں بھی گرا دی کیا بات ہے کیا بات آپ نے فرمایا لے پڑھیں بسم اللہ کھائیں تو کسی نے کہا کہ حضور کیسے ممکن ہے فرمایا جب حضرت سیدہ مریم علیہ السلام جب جاتی ہیں کہ اے مریم آپ اس خجور کے درخت کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات آپ انہوں نے ہاتھ لگایا تو وہ خجور کا درخت سر سرزو شاداب ہو گیا تو اس پر خجور اللہ کے پک کے گری تو آپ نے فرمایا اگر حضرت مریم علیہ السلام پر اللہ پاک کرم فرما سکتا ہے تو ہم پر کیوں نہیں کرم فرما سکتا اور یہاں ایک اور بات بڑی خوبصورت میری ذن میں آگئی ہے ایک شخص آپ کی حالت میں آیا جنبی تھا ناباک تھا جنبی تھا ناباک اس پر خصف واجب تھا اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ گھر سے اس نیے سے نہ آیا گزر رہا اور دیکھا کے سامنے امام جعفر صادق تشریف فرما ہے یا آپ کہیں گئے ہوئے ہیں اور اس کا ادھر سے گزر ہو اور تنجے کا چلے سلام پیش کروں اب جب وہ امام جعفر صادق کے پاس آتا ہے آل کے سلام کرنے لگتا ہے آپ نے اس کو سلام کا جواب تو دیا اور آپ نے ایک جملہ خوبصورت فرمایا فرمایا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر نبی کی آل کی بارگاہ میں جنبی آلت میں نہیں آتے تو مکسیت کے پاس آئے ہو اس سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے جب بزرگوں کے پاس ہے پہلے تو گھر سے جنبی آلت میں لکنے لیں کیونکہ جیسے غسل واجب ہوتا ہے تو اس کو غسل کر لینا چاہیے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ حدیث پاک ہے کہ جس گھر میں کتہ ہو یا جاندار کی تصویر ہو یا کوئی جنبی شخص ہو تو جب تک ان تینوں چیزوں کو دور نہیں کیا جاتا تو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے تو پھر چھے جائے کہ بزرگوں کی اس حالت میں باہر جانا اور اس حالت میں بزرگوں کی بارگاہ میں جانا تو یہاں وہ حدیث پاک کا اظہار بھی ہو رہا ہے سرکار علیہ السلام نے فرمایا اتق فراست المومن فَإِنَّهُ يَنظُرُ بِنُورِ اللَّهِ کہ مومن کی نظر فراست سے بچو وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے حضرت عثمانِ غنی کے بارے میں بھی تو آتا ہے شخص صاحب کی بارگاہ میں آیا تو آپ نے فرمایا کیا حال ہے ان لوگوں کا کہ جو ہمارے پاس اس حالت میں آتے ہیں کہ ان کی آنکھوں میں زنا کے اثرات ہوتے ہیں تو وہ شخص کہنے لگا کہ حضور کیا حضور علیہ السلام کے بعد بھی وہی آتی ہے کیا حضور علیہ السلام کے بعد وہی کا سلسلہ جاری فرمایا وہی نہیں آتی لیکن سرکار نے جو فرمایا ہے کہ مومن کی نظر فرانس سے بچو تو ناظرین اکرام یہی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے ان عظیم حسنیوں میں سے ہیں جن پر اللہ کا اپنا خاص کرم ہوتا ہے حضرت آپ زہرے ابھی میں نے وہ شخص دعا لینے کے لیے آیا ہوگا تو کچھ دعا کے اثرات اچھا دعا کے اثرات کے درمیان مفتی صاحب قبلہ آپ نے امام جعفر صادق کا کشف بھی بیان کر دیا سبحان اللہ اور یہاں مجھے چونکہ یہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے پندرہ رجب کو ہم جو پروڑام کر رہے ہیں امام جعفر صادق کا تو شعبان المعظم میں ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا اور اس سے مقدس بھی ہوتا ہے تو امام اعظم جو کروڑوں حنفیوں کے پیشواں ہیں امام اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے کشف عالم یہ تھا کہ آپ کے سامنے کوئی وضو کرتا تو وضو سے گرنے والے کتراز سے آپ پہچان جاتے کہ یہ کیا گناہ کر کے آیا ہے اللہ اکبر کیا خردبین دکھیں اچھا پھر پہچاننے کے بعد پھر ایک وقت آیا کہ آپ نے فرمایا الہ العالمین یہ مجھ سے چیز لے لے کہ لوگوں کے اے مجھ سے نہیں دیکھے جاتے آپ مجھ سے صلب کر لے مالک تو یہ ہمارے امام اعظم کی دعا سے پھر وہ معاملہ ختم ہوا تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا کشف وہ بھی کمال ہے تو بہرحال بات چلی تھی امام جعفر صادق کی دعا کے اثرات اب یہ ناظرین کی نظر یہ بہت پیارا ایک واقعہ جو علامہ عبد الرحمن جامی علیہ رحمہ نے شواد النبوہ میں لکھا ہے بڑا خوبصورت اور پہلے جو حضرت میں نے کرامت بیان کی اروز الفائق کے اندر اس کو تحریر کیا گیا تھا اب یہ میں آپ کے سامنے شواد النبوہ سے بہت دلچسپ آپ کی دعا کا اثر اس نام سے آپ کے سامنے پڑھنے لگاؤں توجہ کیجئے گا اب جناب والا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی بارگاہ میں ایک شخص آیا عرض کرنے لگا علی جا میرے پاس مال نہیں ہے بہت کم مال ہے آپ میرے لئے دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے مال دے دے اور میں بہت سارے حج کرنے میں کامیاب ہو جاؤں ایک بھی نہیں بہت سارے حج کروں اتنا مال ہو تو آپ نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے سبحان اللہ حج کے لئے مانگا ہے آج ہمیں بھی مال مانگنے کی حاجت ہوتی ہے نا بیٹے کی شادی کرنی ہے بیٹی کی شادی کرنی ہے گھر بنانا یہ کرنا ہے اب اس نے مال مانگا حج کرنے کے لئے اب جناب والا امام جعفر صادق نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے کہا مالک اس کو مالہ مال کر دے اور مالک اس کی حج کی عرض ہو ہے میں تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں یہ زندگی میں پچاس حج کریں اللہ اکبر ایک بھی نہیں پچاس پچاس حج کریں اب امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے یہ دعا مانگی کہ جا بندے اللہ کریم تجھے مال بھی دے گا اتنا مالہ مال کر دے گا زندگی میں تُو پچاس حج کرے گا ناظرین کرام کی نظر یہ جملے کر رہا ہوں پھر اس بندے نے پچاس حج کیے اور اکامن مرتبہ جو اکامن میں بار گیا اور جا کر کہ اس نے کسی نہر میں غصل کیا حج تو نہ کر سکا نہر میں ڈوب کر کے انتقال کر گیا بقول امام جعفر صادق ان کی دعا کا اثر کہ پورے پچاس حج کیے اکامن نہیں ہوئے اگر اکامن ہو جاتے تو آپ کی دعا کا اثر لوگ کہتے کہ کیا ہوا ہے پھر اکامن کیوں نہیں ہوئے تو آپ نے کہا تا پچاس کرو گے اس نے پچاس ہی حج کیے یہ آپ کی دعا کا اثر ہے تو دعا مانگنی چاہیے چاہے نماز جنازہ کے بعد مانگیں چاہے نماز جنازہ سے پہلے مانگیں ازان کے بعد مانگیں چاہے کھانے سے پہلے بھی دعا کرنے چاہیے کھانے کے بعد بھی دعا کرنے چاہیے مسجد میں جاتے بھی دعا کرنے چاہیے نکلتے ہوئے دعا بھی کرنے چاہیے کسی کے ہاں مہمان بن کر کے جائیں تو کھانے کے بعد ان کو بھی دعائیں دیتے رہنا چاہیے شریعت اسلامیہ میں دعاؤں کی بڑی فضیلت آئی ہے آپ کی نظر میں صوفی کون ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ماشاءاللہ آپ نے بڑی دل کی تاریں چھیڑنی کی بلا تھوڑا گفتو کریں کہ آپ صوفی کس معلومے سوال کر رہے ہیں پھر میں آپ کی بارگاہ میں کچھ حرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں آج کل جو ہے جو شرط شریعت قطاع اس نے داری رکھ لیا ہے ہم سادہ سے لوگ ہیں جس کو دیکھا اس نے داری لکھی ہوئی ہے اس کو ہم کہتے ہیں صوفی صاحب جی اللہ اکبر اللہ آپ کی نظر میں صوفی کون ہے اور صوفی کی کیا حقیقت ہے اس صوفیزم کو اس دور میں مفتی صاحب قبلہ اتنے دھچکے لگے ہیں الامان الامان صوفیزم کے نام سے لوگوں کو لوٹا گیا صوفی بن کر کے لوگوں کو تباہ و برباد کیا گیا صوفی بن کر کے کئی لوگوں کی عزتیں خراب کی گئیں کئی گھروں میں بھگاڑ پیدا کیا گیا معاشرے کے اندر لفظ صوفی کو اتنی بدنامی کا باعث بنا دیا لوگوں نے کہ اب پیر صوفی کے نام سے لوگ چڑنے لگ گئے جبکہ ہمارے پیران ازام صوفی کرام ایسے ہیں کہ جن کی صیرت پڑھ گئی ہمیں دل میں خوشی پیدا ہوتی ہے کہ اللہ کے برگزیدہ بندے ایسے بھی دنیا میں گزرے ہیں تو چونکہ ہم امام جعفر صادق کا سلسلہ کر رہے ہیں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ میں صوفی کون ہیں آئیے سنیے جو امام جعفر صادق سے پیار کرتے ہیں لوگ جو امام جعفر صادق سے محبت کرتے ہیں لوگ ان کے لیے یہ بہت بڑا سرمایہ بیان کرنے لگا ہوں آپ فرماتے ہیں امام جعفر صادق فرمایا کہ جو بندہ حضور نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری سنتوں کو اپنا لے اور بادنی سنتوں کو بھی بادنی حالات کو بھی اپنا لے آپ کی اخلاق کریمانہ آپ کی آداد آپ کی اتوار آپ کا اٹھنا بیٹھنا سونا چلنا یہ جو اخلاق کریمہ ہیں یا خشیت کے لمحات میں جو حضور کے لمحات گزرے یا انفرادی طور پر رات کی جو بادنی معاملات حضور کے تھے ان کو جو بندہ اپنا لے گا امام جعفر صادق کہتے ہیں کہ صوفی وہ ہے جو حضور کے بادنی معاملات پر توجہ کرے یعنی جس کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا کھانا پینا قول اور رات کی جو معاملات ہیں اور تنہائی کے جو معاملات ہیں بادنی معاملات کو بھی اپنا لے اس کے ساتھ آتا یعنی خلوت اور جلوت میں خدا سے ڈھتا ہے بس اچھا ناظرین اکرام یہاں ایک بات آپ کو عرض کرتا ہے میرے ذہن میں ایک بات آگئی ہے اور یا آپ اس سے بھی محضوظ ہوں گے پھر آپ سے آخری سوال ہم نے کرنا ہے کہ آپ کا وصال کب ہوا اور کیسے ہوا یا آپ نے ہمیں سوال ناظرین کو بتانا ہے اور اس کروڑا ہم کا ٹائم بھی ختم ہو جاتا ہے خلیفہ منصور عباسی بڑا آپ کا مخالف تھا مطلب اس کی کوشش ہوتی تھی کہ صداد کرام اوپر نہ آئیں اور جہاں کسی سید کی عزت ہوتے وہ دیکھتا تو وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا ایک چونکہ وہ خلیفہ وقت تھا اس کا دربار تھا حاکم تھا تو ایک مرتبہ اس نے نا اپنے دائیں بائیں جو اس کے فوجی تکڑے تھے وہ جلاد کھڑے ہوئے تھے ان کو کہنے لگا بھئی بات سورو میں نے اب امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کو بلانا ہے وہ میڈے ملنے آئیں گے اور جیسے ہی آئیں تو ان کو شہید کر دینا ہے اللہ عنہ اب اس نے ایسا نا پاک منصوبہ تیار کر کے رکھا امام پاک کو کہ آپ کو خلیفہ وقت بولا رہا ہے اب آپ وہاں سے چلے ارام سے گھر والن روکا کہ وہ آپ کا مخالف ہے آپ نہ آجائیں تو آپ نے فرمایا کچھ بھی نہیں ہوگا آئے اب وہ محال میں بڑی شان و شوقوں سے داخل ہوئے داخل ہو کے بڑے پور سکون ہو کر اندر آتے ہیں ارام سے جب آئے تو وہ خلیفہ وقت استقبال کے لیے کھڑا ہوا اور بظاہر اس نے بڑی محبت کا اظہار کیا اور آپ کو گھرے لگایا اور بڑا پیار سے بٹھایا اور بٹھا کر کافی درباتیں کرتا رہا پھر کوئی طائف بیش کیے اور اس کا مقصد یہ تھا کہ میں جلاد اس میں کو جلدی جلدی شہید کر دیں گے میرے پاس بیٹھے ہوئے اندر کوئی آنی سکتا میرے پاس بارہ چودہ بندے کھڑے ہوئے ہیں اب وہ باتیں کرتا رہا آئے حضرت امام جافر صادق کے ساتھ آپ بیٹھے رہے گفتگو کرتے رہے گفتگو سنتے رہے اس کے سوالوں کا جواب دیتے رہے اب جب وہ آپ نے فرمایا جب آپ جانے کے لئے اٹھے اور آرام سے تشریف لے گئے باہر اللہ وکرہ اب جب آپ جیسے مال سے اٹھ ہوتے ہیں تو خلیفہ منصور عباسی کا تو پارہ ہائی ہو گئے ہیں اور جلدوں پر برس پڑا کیا بات ہے اتنی دن میرے پاس گھنٹے دو میں ان کو بٹھائے رکھا اور تم نے ان کو کچھ کہا تک نہیں ہے نہ ان کو حملہ کیا نہ ان کو معذرہ تھپڑ مارے نہ ان کو شہید کیا نہ تلوار کلے یہ تمہیں ہو کیا کیا تھا اب جو بات سننے والی ہے وہ لطف والی ہے وہ جلد کہنے لگے حضور خیر ہے آپ کی دماغ ٹھیک ہے آپ کی اکل جگہ پر ہے سہی آپ کو کوئی سمجھ نہیں ہے آپ کی نگاہ کام نہیں کرتے کیا مطلب ہونا کیا کوئی آیا ہی نہیں اندر اللہ اکبر اللہ اکبر اندر کوئی آیا ہی نہیں کیا بات ہے آپ کے پاس کوئی بیٹھا ہے نہیں کسی سے آپ نے باتیں کی نہیں ہم تو انتظار میں آگے کہ آپ دروارہ کھلے وہ آئیں اور آ کر بیٹھیں ہم آتے ہی جاتے ہیں ہم نے شہید کرتے ہیں کیا بات ہے خلیفہ منصور عبا سے کہتا ہے تمہیں کچھ نظر نہیں آنا کہا مجھے کچھ نظر نہیں آیا تمہیں سب کوئی آئے ہی نہیں ہے میں اتنا ہوں چاچھو بول رہا تھا اس نے کہا بتر ہی کوئی آپ تو بیٹھے ہو رہا ہم سے یعنی یہ حضرت امام جافر صادق آپ کا یہ خوبصورت کرامت ہے آئے بھی بیٹھے بھی باتیں بھی کی لیکن نہ ان کو دکھائی دی نہ ان کی باتیں ان کو سنائی دی اور یہ واقعہ جو ہے متصل ہے یہ حضور علیہ السلام کے ایک موجزے کا ادھار بھی ہے ابو لاحب کی بیوی جب حضور علیہ السلام کو شہید کرنے کے لئے چلی نا وہ جب صورت اللہ ابترتی ہے امہ جمیل جب چلی نا شہید کرنے تو حضور علیہ السلام بیٹھے ہوئے خانقابہ کی دیوار کے ساتھ اور ساتھ میں حضرت ابو بکر پاک بیٹھے ہوئے تو حضرت ابو بکر پاک نے دیکھا کہ وہ آنے ہی اس کے آت میں ڈنڈنا ہے اور اس نے حضور کو کچھ کہنا ہے تو انہیں فوراں قدم پکڑ لے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لے جائیے اس نے کچھ کہنا ہے مجھ سے برداشت نہیں ہونا تو میرے آقا فرماتے ہیں تم صبر کرو تمہاری محبت عقیدت اور یہ جذبہ اپنے جگہ پہ لیکن اس کا معاملہ دیکھنا کیا ہوتا ہے اب وہ آئی سامنے حضور علیہ السلام کے سامنے سرکار کے قدموں میں کھڑی ہو گئی اور ابو بکر کو پوچھتی ہے بتاؤ تمہارا محبوب کھا ہے بتاؤ تمہارا نبی کھا ہے بتاؤ تمہارا آقا کی طرح ہے ابو بکر پاک سمجھ گئے حضور تو میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں تو نظر نہیں آرہا ہے تو لگتا ہے یہ اندھی ہو گئی ہے اس کو کچھ نظر نہیں آرہا ہے آنکھ والا تیرے جوبن کا پرماشہ دیکھے دیتا ہے کور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے اب وہ جب چلی گئی تو حضرت ابو بکر پاک نے حضور کی بارگاہ میں اس کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور تشریف فرمائے نظر نہیں آئے فرمایا قرآن نہیں پڑا اللہ نے خود محبوب کو بتانے کا ارادہ فرمایا اب یہاں جو بات نہ کہنے لگا ہوں جو اللہ والا ہوتا ہے ایک جملہ یہ بھی کہہتے ہیں آپ کہ بڑوں کو نظر نہیں آنے والا وہ بڑا پیارا جملہ آپ ارشاق فرمایا کرتے ہیں ہمیں کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ سرکار حاضر و ناظر ہیں تو ہمیں کیوں نہیں نظر آتے تو میں تو کہہ دیتا ہوں خطابت کے جملے میں کہ بھئی اسے ضروری نہیں کہ حضور حاضر و ناظر و نور بھی ہوں موجود بھی ہوں اور صاحب کو نظر بھی ہیں کوئی دلیل پوچھے تو ہم عجرت والی آپ بھی دلیل پیش کرتے ہیں اور یہ بھی کہ جب اوروں کو میں یوں کہہ دیتا ہوں کہ جب مرترزین کے بزرگوں کو نظر نہیں آئے تو پھر ان کے اولاد کو کیسے نظر آسکتے ہیں یہ جملہ آپ نے مجھ سے کہلوایا ہے تو میرے کہہ دیا ہے اللہ پاک حضور کے صدقے سے ہمیں حق سمجھنے کی توفیق ادا فرما ہے جملہ میں کہہ رہا تھا کہ اللہ والوں جب بندے کا اللہ کے ساتھ دشتہ مضبوط ہو جاتا ہے تو پھر ہزاروں لاکھوں کروڑوں دشمن بھی ہوں تو اس کا بال نہیں بگاڑ سکتے اب خادم امیل تشتیر میری پاکی جمعہ مقدس ہے آپ اجمیر میں آئے ہیں تو کلے آئے ہیں اور سارے ہندو مخالف ہیں سارے بہت پرس مخالف ہیں لیکن تنہیں تنہیں نوے لاکھ کو ایک نگاہ سے بڑھا کے لئے ہیں تو اللہ سے تعلق مضبوط کرنا ہے جی حضور یہ آخری سوال میں کر رہا تھا کہ آپ کا وصال ناظرین آپ کا وصال اقدس جو ہوتا ہے علام عبد الرحمن جامی علیہ رحمہ شباہد النبوت میں بھی لکھتے ہیں کہ پندران رجب المرجب ایک شقی القلب نے آپ کو زہر دیا جس کے سبب آپ کی پندران رجب المرجب کو شہادت ہو گئی تو شہادت کے وقت سن چل رہا تھا ایک سو اٹھ تالیس ہجری آپ کی اٹھ سر سال ہی کی عمر ہوئی ہے اور آپ کو جنت البقی میں حضور سجدنا امام محمد باقر کے پہلو میں دفن کیا گیا ہے یعنی والد محترم کے پہلو میں ہی آپ کو دفن کیا گیا ہے شرحہ شجرہ قادریہ جو ہمارے سلسلے کی بہت پیاری کتاب مکتبت المدینہ نے چھاپی ہے اس کے اندر ہمارے اور آپ کے جو سلسلہ ہے آلہ حضرت سے نسبت ہے ہمیں تو اس میں صدقِ صادق کا تصدق صادق الاسلام کر بے غضب راضی ہو قازم اور رضا کے واسطے کون کہتا ہے ناظرین کہ ہم اہلِ بیعت کے اماموں کا ذکر نہیں کرتے ہمارے تو سلسلہِ آلیہ قادریہ رضا کے اندر یہ تین اماموں کا ذکر ایک شعر میں ہے صدقِ صادق کا تصدق صادق الاسلام کر بے غضب راضی ہو قازم اور رضا کے واسطے یعنی آپ کے بیٹے امام موسیٰ قازم اور ان کے بیٹے امام علی رضا رحمت اللہ تعالیٰ علیہما کا ذکر مبارکہ بھی ہے تو ناظرین آپ کی نیاز ضرور دلائیے دن آج گزر گیا پندرہ رجب المرجب کا چلو ہم تو عیسالِ سواب ہر وقت ہی جائے سمجھتے ہیں تو پندرہ رجب المرجب کو بھی آپ کا عرص مقدس منانا چاہیے سولہ ہو گئی ہے کوئی بات نہیں جنا منالیجئے اس پورے مہینے میں امام جعفرِ صادق کی جب نیاز کرنا چاہیں ضرور کر دیجئے ناظرین یہ عملِ خیر ضرور کیجئے اللہ کریم آپ کو ہمیں برکا سے مالہ مال کرے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين بڑی خوبصورت گفتبو آپ نے حضرتِ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سیرتِ طیبہ کے حوالے سے ہمارے مہمان عالم دین قبلہ کاری محمد رمضان قادری اتاری صاحب سے سواد فرمائی ہم امید کرتے ہیں آپ کو یہ گفتبو پسند آئی ہوگی ہمارے سلسلے سے جڑے رہیں اور انشاءاللہ جو ہمارے مذہبی تہوار ہیں اور جو الحمدللہ برگوزید شخصیات ہیں ان پر آپ کو بوجھ دیکھنے اور سننے کو ملے گا دوستوں کو بھی اور خود بھی اس پیج کو لائک کرنے کا کہیں خود بھی پیج لائک کریں شیئر کریں تاکہ حق دوستوں تک پہنچے انشاءاللہ بہت جالدہ ہماری ملوقات ہوگی حضرتِ سیدنا امیرِ معاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سیرت پاک کے حوالے سے انشاءاللہ اور جو اہلِ سنت کا طورہ انتیاز ہے کہ ہم صحابہ اکرام کے بھی نوکر ہیں حضور کی آل کے بھی غلام ہیں ہمارے دلوں میں سرکار کی ازوار متحرات کا بھی پیار ہے اور رحمدللہ اللہ نے جو نسبتیں حضور علیہ السلام کو عطا فرمائیں ہم سرکار کی ہر ہر نسبت کا آیا کرتے ہیں ہم تو سبزی کو بھی قدو نہیں کہتے بلکہ اس کو بھی قدو شریف کہتے ہیں چونکہ جو چیز میرے آقا علیہ السلام کو پسند ہے تو وہ ہمیں بھی پسند ہیں اللہ پاک حضور کی نالے نے مقدس کے صدقے ہم سب کا خاتم امان پر فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ